ڈالدار سامیہ آ رہی ہیں پرتگال میں پیسے لے لوگ آ رہے ہیں یہ اب ان کے لیے ویڈیو پہلے تو میں نے غریب لوگوں کے لیے چھے ہزار یورو جی بلکل آپ کو ایک سٹوری سنانے جا رہا ہوں آج پرتگال لسپن کے اندر جو سین ہو رہا ہے آج کال چھے چھے ہزار یورو کی سٹوریاں بہت زیادہ میرے پاس کٹھی ہو گئی ہے میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے میری جو آڈینس ہے میری یوٹیوب فیملی ان کو پتا ہونا چاہیے کہ پرتگال میں کیا ماجرہ چاہ رہا ہے کیا معاملہ چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے میرا نام ہے شہبہ آچیما آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شہبہ آچیما ویلوگز امینکتو ہم سب خیریہ سے ہوں گے ویڈیو کنٹینیو کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب آپ نے لازمی کرنا ہے باقی فائل لاغ سے ریلیٹیڈ کو کوئی انفرمیشن چاہیے ہلپ چاہیے ہو تو آپ مجھے انسٹاکرام پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ڈسکرپنی ملک موجود ہے تھوڑا میسے لیٹ آتا ہے تھوڑا صبر کیا کرو آپ کو پتا ہے اپنے معاملات بھی یورپ کے پھر لوگوں کو ریپلائی کرنا اور جو لوگ پاکستانوں وہاں سے بیٹھے ہوئے جو پوچھ رہے ہوتے ہیں چیزیں یہاں پہ وہ بھی تھوڑا ویٹ کیا کرے بھائی ہے وہ یہ ویزہ بھی نہیں ہے تو ہم آپ ہمیں ہمیں بھی انڈرسانڈ کرنے کوشش کریں کہ ہم کتنے مشکل طریق سے منز کرتے ہیں چیزیں چیزیں چلتی رہیں گی اچھا پہلے بات کہتے ہیں ڈاکومنٹیشن فائل لاک فائل لاک جو چیز ہے وہ اتنی راکٹ سائنس ہی تھا کوئی مشکل پہاڑ نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں جو دو چیزیں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جو آپ سے شیئر کرنا بہت ضروری ہیں اور لوگ آپ کو افیرنس دینا بہت ضروری ہے مالدار سامیاں آ رہی ہیں پورتگال میں پیسے لے لوگ آ رہے ہیں یہ اب ان کے لئے ویڈیو پہلے تو بنے غریب لوگوں کے لئے بنا دینا مالے لوگ جو تھے بچارے ہم جیسے جو دکے کھا کے یورپ سے آ رہے تھے اب آ رہے ہیں مالدار موٹیاں سامیاں آ رہی ہیں اور موٹی دیاڑیاں لگ رہی ہیں ان موٹیاں سامیوں کے لئے یہ ویڈیو ہے وہ ضرور دیکھئے گا ڈاکومنٹس آپ کو پتا ہے یہاں پہ فری بنتے ہیں نیف نمبر اور نیس نمبر جو اگرہ یہ چیزیں بیسک ڈاکومنٹس ہوتے ہیں لیکن بناتا کوئی بھی نہیں ہے اگر تو آپ کوئی رشتے دار کو جان پر چاندوالا ہے تو ٹھیک ہے ویڈیو دیکھے بناوا دے گا ورنہ کوئی پیسے دے گئے بناوا نہیں پڑتے ہیں جتنے بھی ہا کہتا جی فری میں ہیلپ کرتے ہیں فری میں ایسا کرتے ہیں فری میں ایسا کرتے ہیں کوئی فری میں نہیں کرتا یہاں پہ صرف ویڈیوز میں کی حد تک فری میں ہوتا ہے ریل میں کچھ بھی فری نہیں ہوتا یہاں پہ دو دو ہزار یورو تین تین ہزار یورو ڈمانڈ درتے ہیں بعد میں جا کے اور جب مالٹا کیا ہوں مالٹا جا کے میں میں نے جو صورتحال دیکھے جتنے بھی لوگ کہتا جی ہم فری میں لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں بڑے وہ کہتے ہیں مندر کی دیوی بنجن ہے کہ ہم بڑے اچھے ہیں وہ سب کی میں نے اب کیا کروں میرے پاس چیزیں میں دیکھیں جا کے میرے پاس سکرین شورٹس لوگوں نے مجھے بیجی ہوئے کہ وہ انڈرہ ٹیبل سارے پیسے لے کے فائلے لوگ کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اچھی نہیں ہیں اگر آپ نے بہی سرا کی کوئی جنٹی شنٹی کرنی ہے تو لیگل آئیز اپنی کمپنی بنائیں کمپنی بنا کے لیگل طرقے سے کام کریں انڈرہ ٹیبل کام نہ کریں اٹھائے جا رہے ہیں امیگریشن اٹھا رہی ہیں ان کو برزیلین انفلونس اٹھائے ہیں انڈرہ بندہ بھی یوٹیپ بھی اٹھائے ہیں یہ بھی ان کی باری بھی جلدی آ جائے گی خیر جو دو نمبر ڈاکومنٹس لگا گا لوگوں کو فائلے لوگ کر کے دیتے ہیں بات کرتے ہیں جی چھہ ہزار والی کیا سٹوری ہے چھہ ہزار والی سٹوری یہ ہے کہ اب جو برگر فیملیز ہیں جو سودیا سے لوگ موو کر کے آ رہے ہیں دوبائی سے موو کر کے آ رہے ہیں قطر سے موو کر کے آ رہے ہیں کسی گلف کنٹری سے کر کے آ رہے ہیں جو بڑی اچھی ہیں وہاں پر لوگ اچھا پیسہ کماتے ہیں سیلری جیسے میری سیلری وہاں پر بڑی اچھی تھی یو ہی میں یہاں پر تو خیر یہاں سے تین چار گنا زیادہ میری سیلری تھی وہاں پر تو سین یہ ہے کہ وہاں پر جو لوگوں دن کو پیسہ ہوتا ہے ان کے بچے جوان ہو گئے ہیں وہاں بچوں کو سٹل کرنا چاہتے ہیں وہاں پاکستان وہاں پہ نہیں جانا چاہتے ویسے جانا بھی نہیں چاہیے پاکستان ہے باباپو جو بندہ باہر عرصہ کچھ عرصہ گزال ہے پاکستان میں سروائیو بھی نہیں کر پاتا پرتگال کا option ان کے پاس سارا لوگ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور پرتگال پر میں نے بڑی ڈیٹیل پرتگال میں کو ننگا کر دیا میں نے ویڈیوز کے اندر تو لوگ میری ویڈیوز دیکھے کہہ رہے ہیں آپ کی ویڈیوز ملے بھی ہیں کافی زیادہ کومنٹ بھی کرتے ہیں میں سے بھی کرتے ہیں آپ کی ویڈیوز دیکھے ہم لوگ آئے ہیں تو ایک میں نے تھوڑا پرتگال کو پرموٹ کر دیا ہے کئی لوگ کی ریٹسائزز بھی کریں گے جو ریالیٹی ہے ریالیٹی ہے تو اسے جہاں چینے چپ ہو جا کے اچھا سین ہے کہ اب وہ لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ اب وہاں کے جو لوگ ہیں وہ ہارڈ ورک نہیں کر سکتے جب میں بھی یہاں پہ آیا تھا پرتگال میں تو میں نے بھی سوچا تھا بڑی لگشری لائف ہوگی لیکن کچھ بھی نہیں بھائی مجھے کھیتوں میں کام کرنا پڑا دو سال اب ممی ڈیڈی بچے جو ہیں وہ کام نہیں کر پاتے پھر ان کے پاپا کے دوست کے دوست یا پاپا کے دوست یا پاپا کے دوست کے دوست جو آگے ہیں یا کوئی ریالیٹی ہے یا کزن یا کزن کا کزن آگے جو دوست ہے وہ اب ان سے وہ لوگ ہیلپ لیتے ہیں ہیلپ کیا لیتے ہیں فائل لوگ کی فائل لوگ کرنے کا کیا کہتے ہیں جی فائل لوگ کرنے کا کہتے ہیں جی ہم آپ کو چھے ہزار یورو آپ سے لیں گے سات ہزار یورو لیں گے آپ سے اس میں آپ کا فائل بھی لوگ کریں گے ڈاکومنٹس بھی بنائیں گے فنگروں تک آپ کا کونٹریکٹ بھی چلا دیں گے کیوں بھائی فنگروں تک کونٹریکٹ ہے کہ وہ بندہ پا جائے اس کے ہاتھ پاؤ نہیں ہے وہ کام نہیں کر سکتا فائل لوگ کرواؤ کسی اجنٹ سے کروا سکتے ہو پہلی بات ہے پیپر بناو آگر اتنے کابل نہیں ہو تو آپ کسی اجنٹ سے سو پچاس دے کے تھوڑے بہت جو ریزنے بل جو پرائز ہے ان کی ہر اجنٹ کی ڈیفرنٹ پرائز ہے ٹھیک ہے ہر کمپنی جو کنسلٹنسی کمپنی اس کی اپنی سروسیز کے چارجز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جہاں آپ کو سوٹے بل لگتا ہے کم پرائز میں وہاں جا کام کروائیں اور بھائی جوب کریں یہاں رہ کے اپنے ٹیکس پہ کریں آپ کو جوب کنٹرنٹ خرید دنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ تو ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے کیا آپ نے جوب کنٹرنٹ ہی سٹارٹ کرنا پورتگال میں انٹر ہونے سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ فائل لاغ کرواتے کو تمپریری کنٹرنٹ لے کے یا پرومیسیو کنٹرنٹ لے کے آپ فائل لاغ کر لیتے ہیں اپنی تو ایک دو مینہ کو جوب نہیں ملتی تو برانے والی بادنی لوگوں کو ڈرائیا جاتا ہے کہ آپ کو ٹیکس جانا ضروری ہے ڈے فرس سے جانا ضروری ہے کہانیاں جس نے بھئی پیسے کھانے وہ مجھے بھورا بھلا بھی کہیں کریں جس نے پیسے کھانے دو نمبر ہی کھانے اس نے آپ کو ڈرانا ہے یہاں پر لوگ ہمیشہ جو لوگ آتے ہوئے ہی کہتے ہو کسی کی باز نہیں سننے یہاں سننے یہاں سے نکال دو یہاں لوگ صرف آپ کو مینٹلی ڈسٹرپ کریں گے آپ سے پیسہ کھانے کریں مجھے یہاں پہ کہتے ہیں کہ جرمانی چلے جاؤ بھائی کیوں جرمانی چلے جاؤ اچھا خاصہ ہوں ریسٹران پہ جاپ گا رہا ہے بندہ کیوں جرمانی بیج رہے ہو آپ اس کی لائف کو ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہو یہاں رہ کے لیگل وے پیپر لیں لیگل کام کریں ایک دو سال سے آپ کی ٹانگیں ٹوٹنی جائیں گی محنت کرنے سے محنت کریں گے تو اس کا پھل بھی ملے گا آپ کو یورپین ریزیڈنس ملے گی تو ان برگر بچوں کو جو ہے نا وہ ڈرا دیتے ہیں یا ڈر بھی جاتے ہیں لوگ جو وہاں پہ فیملیز ان کو نہیں یہاں کی سسٹم کا پتہ تو چھے ہزار یورو لے لیا آپ سے چھے ہزار یورو لے کے دو تین مہینے بعد جی وہ کانٹریکٹ کینسل ہو گیا آپ کو آپ نے بیلے تو نہیں بیٹھے رہنا نا آپ نے ٹیکس پلے سے تھوڑی پی کرنا ہے آپ نے کام تو کرنا ہے آپ جیسی کام ایک دو مینے میں کوئی جواب جواب کرتے ہو تو وہ کانٹریکٹ اس کا کینسل ہو جاتا ہے تو وہ چھے ہزار میاں صاحب کی جیب میں آگیا میاں صاحب کی تو مجھے میاں صاحب نے پورے سال کی کمائی ایک دن میں کر لی سیاستوں سے سیاستوں کے حساب سے ہم کریں تو چھے ساڑھ 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 ہزار یورو ہی بندہ سال سلانہ انگام بیسی کے ساتھ تو اس نے میاں صاحب نے تو ایک ہی جھٹکے میں پورے سال کی کمائی کر کے بیٹھ گئے اچھا بزنس ہے گوڑ بزنس ہے لیکن کب تک لوگوں کو ایسی طرح غلط کرنا لوگوں سے پیسہ لوٹنا کب تک کر لیں گے بھئی آپ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ مجھے بورا بھلا بھی کہتے ہیں وہ بہت سے لوگ بورا بھلا کہتے ہیں لیکن کہتے رہیں گے ہم لوگ اپنا کام کرتے رہیں گے جو ریالیٹی ہے وہ ریالیٹی ہے تو لہاظ اور جی ایک اور بات آپ سے ایک صاحب کا مجھے پاکستان سے کال آئی کہ بھئی میں نے چار ہزار یورو دیکھے پاکستان سے اپنی فائل لوگ کروالی ہے یار میں تو ایسے لوگوں سرپرائز لوگوں کے اوپر اتنا فضول پیسہ تو یار سلاب آیا پاکستان میں وہ غریبوں میں بانٹو یہ اس طرح کے چوروں اور فراڈیوں کو پیسہ نہ کھلاو لہور میں کچھ ایسے پاکستان میں لہور میں کچھ ایسے کلسلٹنٹ ہے جو اس طرح کی دو نمبری بلے کام کر رہے ہیں میرے پاس بڑی چیزیں لوگوں نے بتایا مجھے خیر میرا کوئی کام نہیں ہے کوئی ای ای ڈی کوئی اس طرح چیز نہیں میں ڈسکلوز کروں کسی کو بارے میں اس طرح بڑا بڑا کہوں گا یہ ایتھکس کے خلاف بھی ہے لیکن آپ کچھ سمجھدار ہیں لوگ آپ مچھے ہو رہے ہیں آپ اتنا بڑا بزنس لاتے ہیں زہر پیسے اللہ بندہ ہی فسن ہے ان کے پاس ان کو اکل نہیں ہے کہ بھئی ہم وہاں پر بیٹھ کے لوگ ایجنٹ کو کھلا رہے ہیں تو یہاں بیٹھ ایک سو پچاس یورو کسی بھی پیڈ سروس لے لو کسی وکیل سے مشورے کے لیے تو وہ بہتر ہو جاتا ہے آپ کے لیے آپ کے پیسے بچ جاتے ہیں پھر وہ کیا ہوتا ہے لوگ ایسے پیسے پسا کے پھر بیٹھ جاتے ہیں بھائی اسی پورتگال فائل لاکھ کروا لیے ہونس ہی ہاں یورپین ریزیڈنٹ ہو جائیں گے بھائی آپ کو ٹھنگا ملنا کچھ بھی نہیں ملنا جو لوگ یہ کام کریں ان کو کچھ بھی نہیں ملنا یہ ایک بات سوچیں کہ ان کو ریزیڈنٹسی ملی ان کا ٹائم ویسٹ ہونا ہے ان کا پیسہ ویسٹ ہونا ہے ٹھیک ہے یہ صرف اپنے دل کو تسلیہ دے رہے ہیں کہ ہم پیپر لے لیں گے وہاں بیٹھے ہوئے پیسے کھلا گیا ایسا کچھ نہیں ہے جو لیگل ویز ہے وہ لیگل ویز ہے تو یہ تھی میں ذرا ویڈیوز بناتا ہوں ذرا اپنے سٹائل سے امید کہتا ہوں آپ کو سمجھ آتی ہوگی آپ انجوائی کرتے ہوں گے اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں کافی زیادہ چیزیں ہیں جو آپ سے ساتھ ڈسکس کرنے والی ہیں انشاءاللہ آپ نیکس ویڈیو میں ایک ٹاپک ہے جو انڈین سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ایک بیڈ نیوز ہے کہ جرمنی میں ان کی چھانوین شروع ہو چکی ہے تو ان کے لیے پروپلم ہو سکتی ہے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ لازمی کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے اور نماز میں میرے لیے دعا کیا کریں اپنے لیے بھی دعا کیا کریں اللہ تعالی ہماری مشکلات کو آسان کریں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ